اسلام علیکم خالص افدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر چھ ستمبر دو ہزار چوبیس آج کا سیشن آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ آج کا سیشن تو بڑا ہی ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ جو لوگ کال فالو کرتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان تھا کیونکہ کل کیا کہا گیا پھر میڈے میں کیا اپ ڈیٹ کیا گیا اگر ان سب کو ملا کے دیکھے تو ماشاءاللہ بلکل ویسا ہی کچھ موومنٹ رہی کوئی خاص جان نہیں تھی سیونٹی نائن تھاؤزن سمتنگ کا ہائی بن گیا صبح صبح اور وہی ہمارا سیونٹی نائن من تھاری فائف ٹارگیٹ تھا اس کے بعد وہ نیچے آ گیا اور پھر اسٹرگلنگ کیفیت رہی حالانکہ لوگ بنایا مگر سیونٹی ایٹ چھے سو چھبیس کے نیچے رک نہیں پایا حالانکہ لوگ بنا فائف سیونٹی ایٹ کا مگر وہاں سے باؤنس کر گیا اور پھر وہ سیونٹی ایٹ تھاؤزن ایٹھ انڈرین ففٹی فورٹی ایٹ والا جو ایریا تھ اسی کے اوپر پورا دن سروائف کرتا نظر آیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیونٹی نائن پہ بھی نہیں رک پا رہا تھا اور ایٹھ فورٹی ایٹ کے نیچے بھی نہیں جا پا رہا تھا تو آپ کو جب میڈے کال دی گئی پونے بارہ بجے تو میں نے آپ کو اس میں یہی بتایا کہ اب انڈیکس میں وہ مومنٹم نہیں بن پائے گا جو سیونٹی نائن تھاؤزن آپ کو ایک جو اٹموس ٹارگیٹ دیا تھا سیونٹی نائن تھاؤزن فور فورٹی ون تری فورٹی سیکس کا وہ نہیں ہو پائے گا اب دوبارہ سیونٹی نائن جائے گا سیونٹی نائن ون تری فائف کا جو ٹارگیٹ ہے اسی کے آس پاس گھوم لے اور بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر سیونٹی نائن کے اوپر یا اس کے آراؤنڈ بند ہو جائے کیونکہ انڈ میں ہمیں پروفٹ ٹیکنگ کی امید ہے اور بلکل ویسا ہی ہوا مارکٹ اوپر گئی سیونٹی نائن تھاؤزن کے اوپر گئی اور ایک سو پینتیس کو ٹیسٹ کیا ایک سو چوون کا ہائی بنا اور پھر پروفٹ ٹیکنگ کر کے پندرہ پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکٹ بند ہو گئی اسی آہ راؤنڈ جہاں پر کل بند ہوئی تھی اور اگر آپ والیوم دیکھیں تو حیران کن طور پر والیوم بھی بلکل کل جیسے اچھا میڈے میں میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ جو والیوم ہے جب یہ سیونٹی نائن کے پاس جائے گا تو تھوڑے بڑھیں گے تو آپ جائیں اور جا کے والیوم بارس کو دیکھیں تو آپ کو ساڑھے بارہ کے بعد والیوم نزائیں گے تو آج کی جو میڈے میں جو ٹائمنگ آپ کو سمجھانے کی کو کوشش کی تھی ان ٹائمنگز کو دیکھیں والیوم کو دیکھیں ہائی کو دیکھیں پھر انڈ کی پروفٹ ٹیکنگ کو دیکھیں تو یہ تمام چیزوں کا جب موازنہ کریں گے تو پھر میرے خیال میں حیرانی بلکل نہیں ہونی چاہیے جیسا آپ کو بتایا جا رہا تھا بلکل ویسے ہی مارکٹ چل رہی تھی کوئی حیران کون بات نہیں تھی اور آخر میں آج اتفاق سے میں نے میرے خیال میں دوڑھائی بجے بھی آپ کو کوئی اپ ڈیٹ دی ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا مش تبدیل ہی نہیں ہے پوسیبیلیٹیز ان سٹریٹیجیز اس پر ٹیکنیکل چارج جو ہے اگر آپ دیکھیں تو میرا اسٹانس ابھی بھی تبدیل نہیں ہوا وہی ایٹ فورٹی سیون کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے کہ مارکٹ کو اس کے نیچے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے اور سیونٹی نائن کے اوپر اگر ٹریٹ کرتی ہے تو مارکٹ ٹھیک ہے کچھ نئے والیوم آہ اٹریکٹ کر سکتی ہے اور اس سے پھر ہم شاید امید کر سکتے ہیں سیونٹی نائن تھاؤزن تھری فورٹی سیکس فورٹی ون کی یہ بہت سٹرانگ لیول ہے یاد رکھیے گا یہ ریزسٹنس بہت سٹرانگ ہے جس کو میں ٹارگٹ اٹموسٹ قرار دے رہا ہوں تو یہاں تک مارکٹ کا جانا آہ مطلب نظر آتا ہے مگر اس ایریا میں یا اس سے پہلے بار بار ریزسٹنس ملنا بھی بالکل حیران کو نہیں ہوگا کیوں کہ یہ سٹرانگ ایریا ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں نے آخری ہرڈل اس لیے آہ قرار دیا کہ اگر مارکٹ اس کے اوپر رک گئی اس کے اوپر کلوزنگ دے د اس کے اوپر اس کے اوپر والیوم جنریٹ کر لے تو پھر ہم ایک نئی ریلی دیکھ سکتے جو ہمارے پرانے ہائی کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے اس کو توڑ سکتی ہے تو وہ سب باتیں اس کے بعد کی ہے ٹھیک ہے جی تو اب اگر کل مارکٹ جو اس کا جو ادھر سائیڈ ہے جس کو ہم رسٹ منیجمنٹ کہتے ہیں اگر سیونٹی ایٹ ایٹ فورٹی سیون کے نیچے ٹریڈ کرتی تو آبیسلی مارکٹ ایگزاوسٹڈ ہے ایون میں تو کہتا ہوں اگر سیونٹ سیونٹی نائن تھاؤزنڈ کے بھی اوپر مارکٹ نہیں رکھ پاتی تو مارکٹ میں نہ والیوم ہوں گے جس طرح آج چوبہ دیکھ رہتے ہیں ڈائی تین کروڑ کے والیوم تھے میرے خیال ساڑھے تین کروڑ کے والیوم تھے جب میں نے مڈے دی اس میں دو سٹاک کے جو ہے ایک کروڑ والیوم تھا ٹوٹل ہنڈر انڈکس دائی کروڑ پہ کھڑاوا تھا جب میں نے پونے بارہ بجے مڈے کال دی ہے تو اگر سیونٹی نائن تھاؤزنڈ کی اوپر مارکٹ نہیں رکھتی تو مارکٹ میں والیوم کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوگی مارکٹ کے اندر جو سیلنگ پریشر بنتا ہے وہ وہی اسی کے نیچے بنتا ہے سیونٹی ایٹ تھاؤزن سکس ٹونٹی سکس جس کے بارے میں آج بھی کہا گیا تھا ٹھیک ہے نا اس کے نیچے اگر ٹریٹ کرے گی تو پھر مسائل پیدا ہوں گے تو میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ کرنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس ٹاپ پہ نکالنے کا بہترین ٹ تو ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے اگر آپ ٹریٹ کریں گے تو میرے خیال میں اچھا ہوگا ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا کہ اگر آپ اپنا ویلیوبل فیڈ بیک جو ہے جو کمنٹ ہے ہماری ویڈیو پہ ضرور کریں کہ بھائی ہماری ویڈیو کیسی تھی اور آپ کے لیے کتنی مددگار ہوتی ہے آپ کی ٹریڈنگ میں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں یا نہیں آپ چاہے سٹاک ایسچینج میں کام کریں مرکنٹائ ایسچینج میں کریں فوریکس میں کریں انٹرنیشنل مارکٹ میں کریں ہماری تمام تر اپ ڈیٹس جو ہیں ان تمام مارکٹس کے لیے ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی کالز دیتے ہیں بلکہ دورانے سیشن لائیو اپ ڈیٹس بھی دیتے ہیں جس طرح ہنڈر انڈیکس کی مدے کال دی جاتی ہے اسی طرح فوریکس میں بھی اور جو نیویورک سٹاک ایسچینج ہے اور مطلب ان کی جو انڈیکس ہے نیازڈیک ایس این پی اور آپ کے گولڈ کروڈ آئل سلور ان سو پر ہم لائیو مارکٹ اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں اور کال تو مارکٹس سے پہلے دے دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ تمام چیزیں آپ کے لیے مددگار ہوتی ہوں گے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر موجود ہے 923456190443 ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں 03456190443 ہماری کال دیکھنے کا سننے کا شکریہ اپنے احباب اور اپنے نیٹورک میں اس کو ضرور شیئر کریں شکریہ